ایک صحابی تھا حضور کا ان کا ظاہر نام تھا وہ دہات کی ترکاریاں لاتا اور مدینے میں بیچتا اور حضور علیہ السلام شہر کی چیزیں اسے تحفے میں دیتے ایک دن وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا حضور پیچھے سے گئے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا یہ کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا جب آپ کا کوئی گوڑا دوست ہو بڑا جانی اور جگری جس سے آپ بڑے فرائم ہو تو پھر وہ بیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور پھر وہ بولتا ہے کہ کون ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے بات تو کرتا ہے کہ جناب تجھے یاد رکھتا ہوں تو آج میں نے ہاتھ رکھی ہے تو ظاہر اپنے قریبی دوستوں کا نام لے گا تو میں کس نمبر پہ آتا ہوں تو کسی کی کولی بھرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کو میرے سے محبت کتنی ہے تو اللہ اکبر وہ بیٹھا تھا حضور پیچھے سے گئے چپکے سے جا کے اس کی کولی بھرنے اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہو اور سینے تک تھانڈ نہ گئی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا چلا ہو کہ حضور ہے بلکہ حدیث پہ آتا ہے کہ وہ بولتا نہیں حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا نہیں بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہے تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے غل کے سینے سے جوڑ کے رکڑنا شروع کر دیا اور حضور دبا رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ بتائے کہ میں کون ہوں لیکن وہ بولتا ہی نہیں ہے مجھے میاں صاحب یاد آئے لوگ تو اس کو مجاز کے معنی میں لیتے ہیں میں یہاں یہ شعر پڑھتا ہوں سفنے دیوچ ماہی ملیا تے گالوچ پالی یا باما سفنے دیوچ ماہی ملیا تے گالوچ پالی یا باما ڈردی ماری آنکھ نہ کھولا مطہ فیر وچھڑنا جا تو حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ نہیں بولتا حضور خود ارشاد فروایا اس غلام کو کون خریدے گا تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے میں تو بہت سستہ ہوں فرمایا تو بہت مہنگا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے تو حضور یوں بھی پیار کیا گیا تو نام کوئی اور تھا حضور نے لات سے کہا اوہ دو ہاتھوں والے نام ہی دو ہاتھوں والا پڑھ گیا ایک دن کسی نے حضرتِ ذلیدین سے پوچھا کہ یہ تو حضور نے لات سے کہا ذلیدین لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نام تو تمہارا کوئی اور ہوگا بتاؤ تمہارا اصل نام کیا تھا حضرتِ ذلیدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دی ہے ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دی ہے حضرتِ صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر صفینہ کس طرح ان کا نام پڑھا نام اس طرح پڑھا کہ جب کافلہ چلتا تھا تو حضرتِ صفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے حضور نے کہا کہ تم ذرا پیچھے رہو کافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کر پھر کافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے بھی کسی کوئی شاہ گھوم ہے تو وہ مجھ سے لے لیں تو کسی کی کوئی چیز گری ہوتی کسی کا چوتا گرا ہوتا کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی کسی کا کوئی برطن گرا ہوتا تو وہ ایک حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں اور صفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں بڑی کشتی کو تو حضور نے فرمایا تو صفینہ ہے تو کشتی ہے اللہ برنامی صفینہ پڑ گیا ایک کافلے میں بچھڑ گئے پیچھے رہتے تھے بچھڑ گئے کافلہ نکل گیا اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے انسانی بوسون کے حملہ آبر ہونے کے لئے آگے پڑا تو شیر جب قریب آیا نہ اور حملہ کرنے لگا حضور صفینہ نے شیر کو کیا کہا سنو لگا شیر کو مخاطب ہو کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا عبل حارس آنا مولا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے جنگل کے بادشاہ سن میں رسول اللہ کا غلام بس آپ کے کہنے کی دیر تھی اس نے دو محلانہ شروع کر دی اور وہ آگے آگے چلتا تھا رابی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دھوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا اور اگر اور کوئی جنگل ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھ شیٹو وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی وہ پروٹوکول کے طور پہ آگے آگے چلتا تھا یہاں تک کہ گافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے تو کہا کہ تم کس کی تلاش میں لگے ہو آؤ ذرا ان کے ہو کے تو دیکھو موسیقی موسیقی